الرحمن الرحیم السلام علیکم پیارے بچوں کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب خیریہ سے ہوں گے آج ہم بہت ہی دلچسپ سبق کے بارے میں بات کرنے والے ہیں جی ہاں اور اس سبق کا نام کیا ہے اس سبق کا نام ہے ریلوے سٹیشن ریلوے سٹیشن بہت سے بچوں نے تو ریلوے سٹیشن دیکھا بھی ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ ریلگاڑی کے ذریعے سفر بھی کیا ہو ایسے ہی ہے نا لیکن کچھ بچے ایسے بھی ہو سکتے ہیں کہ جنہیں یہ موقع نہ ملا ہو کہ وہ ریلوے سٹیشن دیکھنے گئے ہو یا انہوں نے ریلگاڑی پہ سفر کیا ہو تو ہم مشکی سوالات کرنے سے پہلے ریلوے سٹیشن اور ریلگاڑی کے بارے میں کچھ بات کریں گے پاکستان کا ہر شہر جہاں سے ریلوے لائن یعنی کہ ریل کی پٹڑی گزرتی ہے وہاں ریلوے سٹیشن ہوتا ہے چھوٹے شہروں میں چھوٹے چھوٹے ریلوے سٹیشن بنایا جاتے ہیں لیکن بڑے شہروں میں ریلوے سٹیشن بھی بڑا ہوتا ہے اور اسے جنگشن بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہاں سے ہر ٹرین کو رکنا ہوتا ہے اور ہر ٹرین کو وہاں سے گزرنا ہوتا ہے اچھا اور جیسا کہ آپ اس لائن میں دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ریلوے سٹیشن کی ایک امارت ہے اور اس کے اندر کچھ کمرے بھی بنائے گئے ہیں اور ان کمروں میں ریلوے سٹیشن میں کام کرنے والے آفیسرز کے دفتر بھی ہوتے ہیں اور کچھ کمرے ایسے بھی بنائے جاتے ہیں جیسے انتظارگاہ یعنی انگلیش میں جس کو ویٹنگ روم کہتے ہیں انتظارگاہ کہلاتے ہیں اور ان کمروں میں آرامدے سوفے رکھے گئے ہوتے ہیں میز رکھی گئی ہوتی ہے کہ مسافر جن کی ریل گاڑی کو آنے میں کچھ وقت ہوتا ہے تو وہ ان کمروں میں بیٹھ کر انتظار کر سکتے ہیں اور پھر جیسے ہی ان کی ٹرین آتی ہے ان کی ریل گاڑی آتی ہے وہ اس کے مطابق جو ہے پھر وہ اپنے سفر پر روانہ ہو جاتے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ باہر کچھ بینچ بھی بنائے گئے ہیں کہ جو لوگ اندر کمرے میں نہ بیٹھنا جائیں وہ باہر بینچ پر بیٹھ کر بھی اپنی ریل گاڑی کا انتظار کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ریل ویس ٹریشن پر کیا کیا ہوتا ہے وہ باقی اگلی سلائیڈ میں میں آپ کو دکھاتی ہوں اس لائن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریل ویس ٹریشن کے اوپر ٹکٹ گھر بنایا جاتا ہے کہ اس طرح کا ایک کمرہ ہوتا ہے جو اس طرح اس کے سامنے ایک کھڑکی لگی ہے اور کمرے کے اندر ایک جو ہیں ریل وی کے ملازم بیٹھے میں اور وہ وہاں سے ٹکٹ جو ہے وہ مہیا کرتے ہیں اور ٹکٹ لینے والے جو ہیں وہ باہر لائن میں کھڑے ہوتے ہیں اور اس کے بعد وہ جہاں انہیں جانا ہوتا ہے وہ اس کے مطابق پیسے ادا کرتے ہیں اور اپنی ٹکٹ خریدتے ہیں اور پھر جا کر ویٹنگ روم میں انتظارگاہ میں اپنی ریل کا انتظار کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا لیکن آج کل تو جیسے بہت کچھ چیزیں ایڈوانس ہو گئی ہیں تو یہ ٹکٹ گھر بھی لوگ جاتے ہیں لیکن اب زیادہ تر وہ موبائل پر بھی ٹکٹ بک کر لیتے ہیں یا انٹرنیٹ کے دھرو بھی وہ اپنی بکنگ کروا سکتے ہیں تو یہ ٹکٹ گھر ہے جو کہ ریلوے سٹیشن پر موجود ہوتا ہے اور اگر کسی کو ٹکٹ جائیے تو وہ یہاں سے جا کر بھی خرید سکتا ہے اچھا اور دوسری سلائیڈ میں یہاں آپ دیکھیں کہ کھانے پینے کے سٹال لگائے گئے ہیں کہ جیسے ہی ٹرین آکے رکتی ہے تو وہ کچھ ٹائم ہوتا ہے کہ وہ ٹرین جو ہے اسے کچھ منٹ کے لیے رکنا ہوتا ہے پندرہ سے بیس یا تیس منٹ یا کبھی کبھی اس سے بھی زیادہ ٹائم ہو جاتا ہے تو مسافر آرام سے اتر کے کھانے پینے کی چیزیں خرید سکتے ہیں تو یہ ریلوے سٹیشن کے اوپر کھانے پینے کی سٹال بھی لگائے گئے ہیں مثلاًا آپ اگر کراچی سے راول بندی جا رہے ہیں تو رستے میں جتنے بھی شہر آتے ہیں آپ ہر شہر کی جو سوہات ہے اس کی جو سپیشل جو بھی کھانا ہے وہ آپ ریلوے سٹیشن سے خرید کر کھا سکتے ہیں اچھا جی اس کے بعد جو ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرین کی جو ریلوے ٹریک ہے جس کو اردو میں پٹڑی کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ لوہے کی بنی ہوتی ہے جس کے اوپر ٹرین چلتی ہے جیسے آپ کی کار جو ہے یا بس جو ہے وہ سڑک پہ چلتی ہے اور جو جہاز ہے وہ ہوا میں پرواز کرتا ہے لیکن یہ جو ٹرین ہے اس کے لیے یہ لوہے کی پٹڑی بنی ہوتی ہے جس کے اوپر اس ٹریک کے اوپر اس پٹڑی کے اوپر ریل گاڑی چلتی ہے اور بہت تیز بہت سپیڈ کے ساتھ چلتی ہے یہ ریل گاڑی کی تصویر ہے اور اس پہ لکھا ہوتا ہے پاکستان ریلوے پہلے تو اس کے یہی کلر ہوتے تھے لیکن اب اس میں بھی جدت آگئی ہے مثلا آپ میٹرو دیکھیں یا اورنچ ٹرین دیکھیں تو وہ ان کے اور سٹائل ہیں تو یہ دیکھیں کہ یہ ریل گاڑی ہے اور یہ کس طرح سے پٹڑی پر کھڑی ہے ریلوے سٹیشن پر اور جو مسافر ہیں وہ بیٹھ رہے ہیں اور یہ پھر اپنے مکررہ وقت پر روانہ ہو جائے گی اور روانہ ہونے سے پہلے ایک سیٹی کی آواز آئے گی جو اس ریل گاڑی میں سے ایک سیٹی کی آواز آئے گی تو سب ہی مسافر جو ہیں وہ فوراں جو اگر رہتے ہیں تو وہ فوراں پہنچیں گے اپنی اپنی سیٹوں پر اور اس کے بعد یہ اپنے مکررہ وقت پر روانہ ہو جائے گی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریل گاڑی کے اندرونی حصے کی تصویر ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس قدر یہ آرامدہ سفر رہتا ہے کہ یہاں پر لیٹنے کے لیے بھی جگہ ہے اور ان ڈیپوں میں بیٹنے کے لیے بھی جگہ ہے اور اس کے علاوہ جو ہے پنکھا بھی لگایا گیا ہے اور بہت ہی آرام سے اگر کوئی لمبا سفر ہو تو وہ آرام سے ریل گاڑی میں تیہ ہو سکتا ہے تو یہ ریل گاڑی کے ڈپے کا اندرونی حصہ ہے سبق ریلوی سٹیشن اس کے خاص الفاظ کو ہم بار بار دور آئیں گے پہلا لفظ ہے بیچین 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 ہو جانا سکون نہ ملنا بے قرار ہو جانا بیچین انتظار گاہ انتظار گاہ ایسی جگہ جہاں پر انتظار کیا جائے انتظار گاہ ابھی میں نے ایک سلائیڈ میں آپ کو دکھایا کہ کیسے وہاں انتظار گاہ بنائی گئی جہاں پر ریل گاڑی کے آنے کا عمر جو ہے وہ بیچین ہی سے انتظار کر رہا تھا انتظار گاہ پھر اس کے بعد تیسرا لفظ ہے ملازم ملازم پھر اس کے بعد انتظام 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 اس کے بعد ہے پٹڑی پٹڑی جو کہ ریلوے ٹریک ہوتا ہے جس کے اوپر ٹرین چلتی ہے جس کے اوپر ریل گاڑی چلتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں پٹڑی اچھا جی اور یہ لکھا ہے ریل گاڑی ریل گاڑی ریل گاڑی جس کو آپ انگلیش میں ٹرین کہتے ہیں ریل گاڑی تو عمر جو ہے وہ بیچین ہی سے ریل گاڑی کا انتظار کر رہا تھا جو اس سبق میں آپ نے پڑھا اور ریل گاڑی جو ہے وہ پٹڑی پر چلتی ہے اب یہاں دیکھئے سوالات کے جوابات لکھیں سوالات کے جوابات لکھیں پہلا سوال عمر ابو کے ساتھ کہاں گیا تھا جواب عمر ابو کے ساتھ جاوید صاحب کے گھر گیا تھا سوال نمبر دو جاوید صاحب کہاں ملازم تھے کہ وہ کہاں نوکری کرتے تھے جاوید صاحب کہاں ملازم تھے جواب جاوید صاحب ریل وے میں ملازم تھے جاوید صاحب کہاں ملازم تھے جاوید صاحب ریل وے میں ملازم تھے سوال نمبر دین عمر کیا دیکھنے کے لیے بیچین ہو گیا تھا عمر کیا دیکھنے کے لیے بیچین ہو گیا تھا جواب عمر ریل گاڑی دیکھنے کے لیے بیچین ہو گیا تھا سوال نمبر چار عمر گرمیوں کی چھٹیوں میں کہاں جائے گا عمر گرمیوں کی چھٹیوں میں کہاں جائے گا جواب عمر گرمیوں کی چھٹیوں میں ملتان ریل گاڑی پر جائے گا عمر گرمیوں کی چھوٹیوں میں کہاں جائے گا عمر گرمیوں کی چھوٹیوں میں ملتان ریل گاڑی پر جائے گا جی ایک دفعہ پھر میں پڑھ دیتی ہوں عمر ابو کے ساتھ کہاں گیا تھا عمر ابو کے ساتھ جعوید صاحب کے گھر گیا تھا نمبر دو سوال نمبر دو جعوید صاحب کہاں ملازم تھے جواب جعوید صاحب ریلوے میں ملازم تھے جعوید صاحب ریلوے میں ملازم تھے سوال نمبر تین عمر کیا دیکھنے کے لئے بچین ہو گیا تھا جواب عمر ریل گاڑی دیکھنے کے لئے بچین ہو گیا تھا سوال نمبر چار عمر گرمیوں کی چھوٹیوں میں کہاں جائے گا جواب عمر گرمیوں کی چھوٹیوں میں ملتان ریل گاڑی پر جائے گا تو یہ تھے آپ کے سوالات کے جوابات ان کو یاد بھی کرنا ہے اور انہیں کوپی پر بھی لکھنا ہے اور جو ہوم بر کے لئے شیٹ بھیجی جائے گی اس پر بھی ان کو لکھنا ہے اس کے ساتھ ہی اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے گا موسیقی موسیقی